موسیقا دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا قرآن پاک میں موجود کچھ ایسے سائنٹفک فیکٹس کے بارے میں جن کو جان کر ویسٹرین سائنٹسٹ بھی حیران رہ جاتے ہیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے ہمارے سامنے ایسے ایسے سائنٹفک فیکٹس نکل کر آتے ہیں جن کو آپ ایمیجن بھی نہیں کر سکتے اس ویڈیو میں آپ کو انھی سائنٹفک فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو جڑے دائیے ہمارے ساتھ اور اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ کو بتاتے ہیں کچھ حیران کرنے والی باتیں دوستو قرآن پاک اسلام کی سب سے مقدس اور دنیا میں بائبل کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے جو کہ ایکسپرٹس کے مطابق 2030 تک بائبل کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ سکتی ہے دوستو قرآن پاک میں آیات یعنی کہ ورسز کی تعداد 6666 ہے اور ان میں سے ایک ہزار سے بھی زیادہ ورسز سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں قرآن پاک کی کچھ ایسی باتیں جو کہ آپ کو ہلا کے رکھ سکتی ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئرن یعنی کہ لوہے کے بارے میں جو کہ دنیا کے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹس میں سے ایک ہے سائنٹس نے بڑی بڑی مادرن ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے اور سالوں کی میند کر کے اس چیز کو پایا کہ لوہا یعنی کہ آئین ہماری زمین کا نیچرل ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ سپیس سے کسی میٹریوائٹ یعنی کہ آسمانی پتھر سے زمین تک پہنچا ہے سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج سے لاکھوں نہیں بلکہ کرونوں سال پہلے بڑے بڑی میٹریوائٹس ہماری زمین پر آ کر گرے اور وہی میٹریوائٹس ہمارے زمین پر لوہے کی کریشن کی وجہ بنے لیکن دوستو یہ بات کافی حیران کرنے والی ہے کہ لوہے کے بارے میں ٹھیک ایسی ہی بات آج سے چودہ سو سال پہلے نازل ہونے والے قرآن پاک میں بھی لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کی سورہ الحدید کی آیت نمبر پچیس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا تاکہ تم اس سے اپنی ضروریات کی چیزیں بنا سکو اور جنگ کے لئے بھی سامان تیار کرو اور جیسا چاہے اس کو اپنی ضرورت میں ڈھالو دوستو ان آیات میں اللہ تعالی نے ہمیں کلیر بتایا ہے کہ لوہے کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کرسکیں بلکہ قرآن پاک میں فرمیشن آف کلاوڈز یعنی کہ بادلوں کے بننے کا بھی ذکر آیا ہے دوستو آج ہم سائنس کی وجہ سے یہ جانتے ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے کلاوڈز مل کر ایک بڑا بادل کا ٹکڑا بناتے ہیں جس کو ہم کیومولونیبس کلاوڈز کہتے ہیں اور یہی کلاوڈز ہماری زمین پر بارش کا ذریعہ بنتے ہیں دراصل جب کلاوڈز کا سائز بڑھتا ہے تو اس کے اندر کا ایٹموسفیر تھنڈا ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے پانی کی قطرے یعنی کہ ڈراب سا فارڈر فارمولیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا سائز لکاتار بڑھتا جاتا ہے اور جب ان کا وزن بہت ہیوی ہو جاتا ہے تو یہ نیچے گرنے لگتے ہیں جس کو ہم بارش کی صورت میں دیکھتے ہیں دوستو قرآن پاک کی صورہ نور میں اللہ پاک نے یہ قصہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے کلاوڈز بل کر ایک بڑا بادل کا ٹکڑا بناتے ہیں اور پھر اس میں سے بارش پرستی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں مزید ایسی ویڈیوز بنا کر آپ کو قرآن پاک میں موجود سائنٹیفک فیکٹس بتاتا رہوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو